ناظرین مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی صاحب کے گھر رات کو چور گس گیا صاحبہ کھانا کی آنکھ کھولی رات کی طریقے میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا چور نے دیکھا کہ صاحبہ کھانا سو گیا ہے تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھا مگر کسی چیز سے ٹکرا گیا آواز آئی تو صاحبہ کھانا پھر اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں ادھر ادھر نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا اب صاحبہ کھانا کو یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کوئی چور گس آیا ہے صاحبہ کھانا نے سوچا کیوں نہ چراغ روشن کر کے گھر کو دیکھا جائے تاکہ تسلی ہو اب صاحبہ کھانا نے قریب رکھے چراغ کو جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑا پہلے زمانے میں دو پتھروں کو تھوڑی سی روئی پر رگڑتے پتھر رگڑنے سے چنگاری روئی پر گرتی اس طرح بار بار پتھروں کو رگڑا جاتا جب آٹھ داس چنگاریاں روئی پر گرتی تو روئی دہکنے لگتا اب پھر اس روئی کو پھونکے مارتے تو روئی آگ پکڑ لیتی اس طرح آگ جلائی جاتی اب صاحبہ کھانا نے آگ جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑنا شروع کیا تو چور سمجھ گیا کہ صاحبہ کھانا کیا کرنا چاہتے ہیں لہذا چور دبے پاؤں آگ کے صاحبہ کھانا کے سامنے بیٹھ گیا صاحبہ کھانا پتھر رگڑتے ننی سے چنگاری روئی پر گرتی سامنے بیٹھا چور اس چنگاری کو اگلی چنگاری گرنے سے پہلے بجھا دیتا کافی دیر صاحبہ کھانا آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے مگر سامنے بیٹھا چور چنگاری بجھاتا رہا آ کر تنگ آ کر صاحبہ کھانا اپنا وہم سمجھ کر سو گیا صبح اٹھا تو پتا چلا سارا گھر لوٹ چکا ہے بلکل اسی چور کی طرح شاتر شیطان ہمارے مقابل میں بیٹھا ہوا ہے ہم جب بھی کوئی نیکی کی خیر کی چنگاری جلاتے ہیں یہ اسے بجھا دیتا ہے کبھی نفس کے ذریعے کبھی اپنی ای آری اور مکاری سے تو کبھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے کبھی خود ہمارا نفس کہتا ہے چل چھوڑ یاد یہ تو کس کام میں لگ گیا ہے لوگ کیا کہیں گے رشتے دار کیا سوچیں گے تو کبھی شیطان کسی کام کو الٹ پلٹ کر کے کہے گا دیکھ تُو نے وہ نیکی کی تھی بدلے میں یہ ہو گیا فلان کے ساتھ خیرکوائی کی تھی یہ صلاح ملا ہے تمہیں تو کبھی انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا اور لوگ آپ کو کہیں گے جناب آپ کو کیا ہو گیا آپ تو اچھے بلے تھے آپ کے ان باتوں میں پڑ گئے ہیں جی تھوڑی ہیں ان چیزوں کو زندگی انجوائیمنٹ کا نام ہے انجوائے کریں اگر ایمان کی شما روشن کا نہیں ہے تو پھر نیکی در نیکی کرتے رہنا ہر نیکی ایک روشن چنگگاری کی مثل ہے بس نیکیوں کو بچا بچا کر کرنا کہ ظالم شیطان سامنے بیٹھا آپ کی نیکی کو بجانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے